موسیقی 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 تومر کی پتری سپنا تومر کے ساتھ میرے بچے پردیب راجعبت کی سادھی ہوئی تھی سادھی کے پندہ دن بعد ہی لڑکی چرت سے بہت گری ہوئی ہے اس کے بارے میں اس کو ٹوکا ٹاکی کی گئی تو انہوں نے ان کے ماں باپ نے کوئی اس کا روک نہیں کیا بلکہ پروپسان دیا اور کہا کہ میری بچے ہم نے بیس لاکھ روپائی دیئے ہیں ایسے ہی رہے گی تو میں نے اس سمبند میں میں نے کہا یار اچھی بات نہیں ہے آپ اس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس کے پہلے انہوں نے میرے بچے کے جہاں نوکری کرتا تھا بساکہ پٹنم آٹھ آبیدن انہوں نے بلکل جھونٹ لکھے جو جھونٹ وہاں جانچ میں ثابت پائے گئی کموڈور دوارہ جو اس کی جانچ کی گئی تو اس میں ان کے پورے آبیدن جھونٹے پائے گئے جھونٹ آبیدن لکھے اور یہ ہیار آبیدن میں جی لکھتی ہیں بھی کہ ہم کو پیسہ دو ہمیں پیسہ دو ہم اپنے گھر پر آئیں گے ہمیں پیسہ پر مندھلی چاہیے تو اس کے بعد جب کاغج وہاں سے اعتکاریوں نے منہ کر دیا کہ آپ کوڑکاروائی کرو یہاں سے پیسہ نہیں مرسکتا تو انہوں نے انہوں نے آ کے گھرے لیوہ انسا دہی جیک اور بھرن پوزن کا معاملہ لگایا اس پر سے میں نے ان کی چرتروں کو دیکھتے ہوئے میرے کہنا نہ مانتے ہوئے ہم پر آبید ہوتے ہوئے میں نے طلاق آبیدن لگایا کٹم نیالے کٹم نیالے میں طلاق آبیدن دینے کے بعد یہ بولتے ہیں کہ لڑکی یہیں رہے گی تمہارے باپ کو رکھنی پڑے گی آج اسی سرم میں آج پنچات ہو نی تھی اس میں میرے پڑوسی نعین سنگھ کشوہ اور لڑکی کے پھوپا نعین سنگھ کشوہ جو برطمان میں اندور شیوپری میں گوبردن تھانی میں پدست ہیں ان سے سام کو بات ہوئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی صاحب میں آؤں گا اور آج نامہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جو بڑے بھائی صاحب نین سنگھ کو سہننے کا ٹھیک آپ آجاؤ نو بجے کا ٹائم دیا یہ سارے سات بجے پچاس لڑکوں کو لے کے تین گاری اور گیٹ لگا تھا تو یہ بولے کہ ہم پنچات کرنے آئے ہیں کھولو تو میری پتنی باہر بیٹھی تھی اوپر دیسے اوپر کی آئی گیٹ کھولا ہے رشیر تک مارتے ہوئے لے گئی وہ چھاتی میں بندوق رکھی جان سے مارنے کی بولے میرا کیا کر سکتی پولے ہم دو بہت کرتے ہیں چھاتی میں گولی رکھی چھاتی میں بندوق رکھی ہمارے پتر کے میں نے کہا مار دو اصل باپ کے ہو تو مار دو آپ ہم کو آگواہ کیا گیا رشیر تک لے گئے یہاں ایک شروع مند سنگی ہے وہ یہاں پولیس بھاگ میں ان کی بچے شادی مرینہ میں ہوئی تھی تو اسی میں ان کا بیواز چل رہا ہے کہ ابھی ان کے سمدھی نے ان کے خلاف چار سنٹھان میں بودمہ قائم کرایا تھا اسی بات پر ساتھ پنچائد ہونی تھی کچھ لڑکی بکشے والے آئے تھے یہاں کچھ بات بیواز ہو گیا تو ان کو پکڑ کے لے گئے تھے مار پیٹ کر کے چھوڑ چھار دی پولیس پہنچ گئی تھی چھوڑوا لیا اس کے اندر پران میں مار پیٹ کے دھارہ پرکم پنجی بد کیا ہے اور باقی جانس کی جا رہی ہے ابھی تو گرفتار ابھی تو افیار ہوگی ہے اب کریں گرفتار بیجنا کرے گی لوگت تین رنڈے تک نے آگواز کیا پولیس میں ڈریس کر دیا ہے آگواز کیا ہاں آگواز کہ اب یہاں سے لے گئے تھے انہی کے سمدھی تھے لے گئے اٹھا گئے ان کا بیواز ہوگا بیان ہوں گے ان کے پیسے جیسی جیسا ہوتا ہی وہ ایسی کاروائی کی جائے